اسی طرح اگر کسی کا گھر بنتا ہے تو پہلے ملاد مناتا ہے نبی کا ملاد منا رہا ہوں کسی کا بیٹا ہوا نبی کا ملاد ہو رہا ہے کسی کے بیٹے کے اقیقہ ہوا نبی کا ملاد ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے ملاد منایا جا رہا ہے اور اگر کسی کے گھر میں فوت کی ہو گئی تو بھی ملاد ہوتا ہے کہ نبی کے ملاد کے ساتھ یہ فکش ہو جائے جائے یہ میری نبی کا موجزہ ہے کہ ملاد ہمیں چھتا ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ غیرت مند سنی مسلمان وہ ہے جو یکم ربیل اول سے لے کر بارہ ربیل اول تک مصطفیٰ کی خوشیاں مناتا رہے ہیں حضور کی خوشی میں ملاد شریف میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بندہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا میں نے ان کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم دہلوی کا ایک واقعہ پڑا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ملاد مناتا تھا اور محفل کرتا تھا پھر لنگر تقسیم کرتا تھا ایک دفعہ قدرتی میرے پاس کچھ نہیں تھا صرف میں نے چند چنے بھونے اور چنے بھون کے رکھے اور ربی کا ملاد منا کے چنے تقسیم کیے جب چنے تقسیم کی اور رات کا ویلہ ہوا اور رات کے وقت میں نے کملی والے آقا سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صحابہ کے جھرمت میں بیٹھے ہیں اور چنے تناول فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں آج شاہ عبدالرحیم نے کتنے اچھے چنے بھیجے ہیں اور پھر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ہم تو کہتے ہیں ہمارے اندر تفریقیں پڑھ گئی دیوبندی اور بریلوی آلہ چکر پڑھ گئے لیکن دیوبند علماء کے بہت بڑے سرخیل بزرگون کے مرشد اور ان کے استاد یا اللہ حضرت الحاج